شب قدر پانچ راتیں اکیس دائیس پچیس ستائیس انتیس پانچ آپ لوگ تو چوان ہو پانچ راتیں جا گو لوگ لیلت القدر مل گئی لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت فیها بِعِبْدِ رَبِّهِم مِنْ قُلِّ اَمْرَ سَلَامُنْ هِيَ حَتَّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ام نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحانہ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں آپ سب تاجر بیٹھے ہو لیلت القدر کی قیمت کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے پر ایک ہزار نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا کوئر اپا رہے ہیں جو ہیرون بیشتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں اور میرا اللہ کہا ہے ایک رات ایک ہزار مہینے یعنی کوئی پیاسی ترہ سیسان یہ تو آگیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ جانا قد فقدر علیہ رزق تو تنزل الملائکت فیہا تنزل الملائکت وروہ فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحانہ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے تیسرا مطلب ہے قدر مقدار مقدار کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلامنہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کہ تینوں اللہ نے قرآن میں کور کی قیمت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح سادق لیلت القدر ستائیس کی نہیں ہوتی اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اب یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ اب لوگ تو ویسی رات کے بادشاہ ہو جاگنے تو لیلت القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتیار لگ جاتے ہیں فلان کے ساتھ شب قدر گزار ہیں فلان حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں پھر ادھر کوئی صلات تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت اور تو ان صلات تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جائیں یہ نفلی عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے ہیں آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا ہر سنت گھر میں پڑھ تو آپ لیلت اور قدر کو یہ مصنورات دی آپ اکٹھے ہو کے نہیں منانا اگر الگ الگ مسلح بھی شا کر اپنے اللہ سے رونا تو نہ کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کرو آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب قدرات گزری تو اشتہار ہی اشتہار تھے فلان حضرت کے ساتھ شب قدرات گزریں فلان مسجد میں شب قدرات گزریں فلان جگہ شب قدرات گزریں بھئے وہ گھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں عدا کیا فرض کو مجمع میں عدا کیا لیلت اور قدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ خیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دیکھ مردو یا عورت کھٹھے ہو جائیں گی بس سے تو بچتے نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں زند سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تھے تو وہ راستہ میں بڑی